اسلام علیکم ویورز ٹوڈے بھی ڈسکس ریجسٹرز کمپیوٹر سائنس میں یا کمپیوٹرز میں ریجسٹر کا کیا کانسپٹ ہے اس ویڈیو میں ہم اس کو ڈیٹیل سے ڈسکس کریں گے ریجسٹرز جو ہیں یہ فاسٹ اور سمال میمری ہے اس کو پروسیسر کی میمری بھی کہتے ہیں یہ جو ہے ڈیٹا کو سٹور یا اڈریس کو سٹور کرنے کے لیے یا ایکسس کرنے کے لیے ڈیٹا کو استعمال ہوتی ہے یوز ٹوڈی ایکسس ٹور اینڈ ٹرانسفر ڈیٹا انسٹرکشنز دیٹا بینگ یوز ایمیڈیٹلی بائی دا سی پیو سی پیو مینپلیشن یا پروسیسنگ کے دوران جو ڈیٹا یا کسی اڈریس کو لوکیٹ کرتا ہے تو وہ ریجسٹرز کی مدد سے کرتا ہے جیسے کہ مین میمری سے کوئی چیز سی پیو یا آپ کا پروسیسر یا اڈریس پہلے لوڈ ہوتا ہے ریجسٹر میں پروسیسر اس کو ایگزیکیوٹ کرتا ہے اگر ان کے درمیان ایک اور ٹائپ آف میمیری جس کو ہم کیش ہیں میمیری بھی کہتے ہیں کیش کہتے ہیں سمٹائمز وہ بھی ایگزیسٹ کرتی ہے بٹ ریجسٹرز جو ہے ایک سمال امانٹ آف میمیری اور فاسٹ میمیری ہے اور یوزیلی یہ جو ہے اس کو بیٹس میں میر کیا جاتا ہے ایک ایٹ پیٹ ریجسٹر سکسٹین بیٹ تھرٹی ٹو اور ایون مور ہمارے کمپیوٹر سسٹم میں کئی ٹائپس کے جہاں ریجسٹر ہوتے ہیں لائک سپیشل پرپس ریجسٹرز بھی ہوتے ہیں اور کچھ چینل پرپس ریجسٹرز بھی ہوتے ہیں تو چلیے سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ سپیشل پرپس ریجسٹرز کون سے ہیں تو فرسٹ سپیشل پرپس ریجسٹرز جو ہمارے کمپیوٹر ہیں جو پروسیسر کا میمری ہے وہ ہے مار اور سٹینڈز فار میمری اڈریس ریجسٹر اس ریجسٹر کا کیا فونکشن ہے کہ یہ جو ہے میمری اڈریس کو سٹور کرتا ہے یعنی سی پیو جس ڈیٹا یا انسٹرکشن کو میمری سے ریٹ کنا چاہتا ہے یا سٹور کنا چاہتا ہے اس کا جو اڈریس ہے وہ میمری اڈریس ریجسٹر میں سٹور ہوتا ہے تو سمپلی یہ پھول کرتے ہیں memory addresses of data and instruction کو next special purpose register ہے pc which stands for program counter یہ کیا کرتا ہے اس کو ہم instruction pointer بھی کہتے ہیں کہ یہ next instruction کا address یا اس کو track کرتا ہے keep track of the next memory address of the instruction that is to be executed once the execution of the current instruction is completed یعنی جو instruction computer جس کو یا cpu آپ کا ابھی فیلحال process کر رہا ہے اس کے بعد جو instruction ہے جس نے execute ہونا ہوتا ہے second number پر اس کا address جو ہے memory address وہ program counter میں ہوتا ہے simply یعنی کہ یہ next instruction کا address جو ہے اس کو hold کرتا ہے next register ہے ir اور instruction register یہ کیا کرتا ہے cpu جس instruction کو execute کر رہا ہوتا ہے اس کو hold کرتا ہے ٹھیک ہے تو اب جب یعنی جو pc میں previously instruction تھی جب اس کو cpu نے execute کرنا ہے تو ir اس کو hold کر لے گا پھر pc جو ہے وہ اس سے next instruction کو hold کرے گا اس کے address کو next special purpose register ہے mdr اور memory data register simply یہ کیا کرتا ہے یہ control unit card جو ہے وہ ایک register ہے جو کہ data کو store کرتا ہے اب یہاں پر تھوڑا سا فرق mdr یعنی memory data register اور memory address register میں یہ ہے کہ cpu نے جس value کو یا جس data کو instruction کو fetch کرنا ہوتا ہے یا store کرنا ہوتا ہے تو اس کا جو address ہے وہ memory address register میں ہوتا ہے اور جو data ہے وہ memory data register میں ہوتا ہے for example cpu کیا کرتا ہے store کرنا چاہتا ہے 100 value in the memory cell 2 آپ کو یہ تو بتا ہے کہ memory جو ہمارے different cells کا مجموعہ ہے ٹھیک ہے اور ہر cell کا different address ہے تو جو value 100 ہے وہ آپ کے پاس data ہے اور جو cell 2 ہے اس کا جو address ہے وہ memory address register میں ہوگا جو value 100 ہے وہ memory data register میں ہوگی تو یہ جو ہے memory data register اور memory address register میں difference ہے next register ہمارے بارے memory buffer register یہ کیا کرتا ہے use to store data اور instructions coming from the memory اور going to the memory as a buffer act کرتا ہے between processor and memory meaning to say کوئی بھی چیز جو ہے memory سے آرہی ہے cpu میں یا cpu سے جارہی ہے memory میں تو in midpoint memory buffer register exist کرتا ہے جو کہ data اور instruction کو store کرتا ہے next ہمارے پاس general purpose register بھی ہیں جن میں most important general purpose register accumulator register ہے sometimes اس کو ہم special purpose register میں بھی count کرتے ہیں ac اور accumulator register کیا کرتا ہے store کرتا ہے result کو like cpu نے کوئی process کیا کوئی instruction 2 plus 3 اب اس کا result temporary کہاں store ہوگا یہ سارے جو ہے general purpose register یا accumulator register کا کام ہے بہت سارے ہیں جو general purpose register ہے like ax bx cx bx sp bp si and di وہ data pointer ریفر کر رہا ہوتا ہے جس میں ہمارا base index ہوتا ہے next cx جو counter register used for loop لیکن یہ سارے register آپ نے یہ مائن میں دکھنا ہے کہ execution ہو رہی ہے اس کے دوران جو different processing ہو رہی ہے اس کے results یا کسی چیز کو access کیا جا رہا ہے general purpose register تب use ہو رہے during execution تو counter register کیا کر رہا used for loop یعنی اگر ایک instruction بار بار چاہر رہی ہے تو اس کا account کون کر رہے وہ seed سا کام ہے next data register یہ کیا کرتا ہے used in multiplication یعنی multiplication کا جہاں بھی transaction یا کوئی instruction جس multiplication کا process involve ہوگا ریزلٹ کو refer کرے گا data register next sp stack pointer stack pointer یعنی یہ first اس کے top most item stack جو ہے اس کو refer کرتا ہے next base pointer BP base pointer register use in accessing parameter passed by the stack جن parameters کو pass کرتی ہے اس کو refer کر رہتا ہے BP next one is si اور source index used in the pointer addressing of data as a source normally یہ register جو ہے وہ string related operation میں use ہوتا ہے next ہے destination index register یہ as a pointer addressing register use ہوتا ہے as a destination اور یہ string related operation میں use ہوتا ہے تو یہ overall concept تھا register in computer اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو چینل کو ٹون اللہ حافظ